بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جٹیار ملاقات یہ نشست ہفتہوار ہوتی ہے ہر ہفتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی اہم اور علمی شخصیت سے ملاقات کروائی جائے آج ہمارے مہمانے خصوصی ہے جناب شاہی صدیقی صاحب آپ جانی پہ جانی شخصیتیں متعدد بار ہمارے اس پیروگرام میں تشریف لا چکے ہیں نوجوانوں کی تعلیم اور تربیت آپ کا خاص موضوع ہے متعدد موضوعات پر آپ لیکچر دے چکے ہیں اور آج جو آپ کے لئے موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے وہ موضوع کیا ہے آئیے اس پر بقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ رحمت اللہ اللہ کا بڑا احسان شاہی صاحب نوجوانوں کے لئے کیا موضوع لے کر آئیں آج دیکھئے دو میرا اصل موضوع تو ہم بعد میں شروع کریں گے جو میرا آج کی گفتگو کے دو مقاصد ہیں جی پہلا مقصد تو یہ ہے کہ ایک لفظ ہے کیریئر پلاننگ جی اس کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے لفظ کیریئر پلاننگ کی اس لئے کہ یہ نوجوان نسل سے بہت زیادہ مربوط مسئلہ ہے ان کی مسائل سے جی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ بینلکامی طور پہ وہ موضوعات جو بہت کارامد ہیں ان کو ان سے نوجوان نسل کو روشناس کرائے جائے میں یاد ہوگا آپ کو پہلے ہم نے ٹائم بینک پہ بات کی تھی سویس ٹائم بینک پہ پھر ہم نے اس پہ بات کی تھی وابی صاحبی پہ یہ جیپنیس کونسپٹ ہے تو آج ہم انشاءاللہ ایک ہی گائے پہ بات کریں گے لیکن پہلے کریئر پلاننگ اور اس سے مطالقہ کچھ چیزوں میں ہم بات کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسری مرحلے میں ہم انشاءاللہ ایک ہی گائے پہ بات کریں گے کیا ہے کیا ہے آپ کے ذہن میں دیکھیں پہلے تو میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کریئر پلاننگ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیشہوارانہ زندگی یا معاشی زندگی یا اقتصادی معاملات کی منصوبہ بندی ہے اور اس تک بہدود رہنا چاہیے اس کو ایسا نہیں ہے کیایر پلاننگ اصل میں پوری زندگی کا حطہ کرتی ہے آپ یہ سمجھئے کہ اگر درمیان میں ہم ایک دلہ رکھیں جس میں ہماری بنیادی اقدار ہوں اور اس کے ساتھ ہم چیزوں کو اگر مربوط کرنا شروع کریں یا لنک کرنا شروع کریں تو آپ جو چیزیں اس سے جڑیں گی ان میں خاندان کے معاملات بھی ہوں گے ان میں معاشرے سے جڑے بھی معاملات بھی ہوں گے ان میں جسمانی صحت بھی ہوگی اس میں روحانی بالدگی بھی ہوگی اور یا روحانی ترقی بھی ہوگی اس کے اندر جو آپ کے جو مسائل ہیں ٹورزم سے مطالق وہ بھی ہوں گے اس میں جو آپ کے مالی معاملات ہیں وہ بھی ہوں گے تو ایک یہ پورا جو نقشہ بنے گا اس سے وہ بسیکلی کیریئر پلاننگ کا ایک بڑا کونسپٹ ہوگا تو پہلی بات کچھ چیزیں کیریئر پلاننگ کے بارے میں واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ کیریئر پلاننگ بسیکلی کرتے ہوئے یہ بہت ہی اہم زندگی کا مسئلہ ہے تو اس وقت کرتے ہوئے ان باتوں پہ میں بار بار زور دیتا ہوں اور آج میں اس کو تھوڑا سا مختصد دورا بھی دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو آپ کا پرسنل سٹریٹیجک فریم ورک ہونا چاہیے کہ آپ کا زندگی کے بارے میں ویژن کیا ہے آپ کا زندگی کا میشن کیا ہے آپ کے جو مقاصد یا گولز ہیں وہ کیا ہیں اور وہ جو مقاصد کو جب آپ ابجیکٹیوز میں لائک ہے کہیں گے تو شورٹ ٹرم کیا ہوں گے میڈین ٹرم کیا ہوں گے لانگ ٹرم کیا ہوں گے تو پرسنل سٹریٹیجک فریم ورک زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا چیز اگر آپ حاصل کر لیں تو آپ کے خیال میں آپ کی زندگی کامیاب ہوگی کیا چیز آپ کی زندگی کو اتمنان قلب سے اور خوشیوں سے جوڑ سکتی ہے کیا چیز ایسی ہے جس کو آپ کرنے میں آپ اتمنان محسوس کرتے ہیں تو یہ سٹریٹیجک فریم ورک اس کا پہلہ مرلہ ہے دوسرا مرلہ ہے وہ ہے خود تشخیصی جسے سیلس ایسیسمنٹ کہتے ہیں اس میں ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں بہت باریک بینی سے یہ سب سے مشکل مرلہ یہی ہے کہ اس کو بیسے تو سوارٹ کلوز جو ہے نا وہ اداروں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ ذاتی معاملات میں بھی استعمال ہوتا ہے سٹرنٹس ویکنسز اپورشنٹیز ان تھریٹس تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بسیکلی ہماری بنیادی اقدار کیا ہیں ہماری جو دلچسپیاں ہیں وہ کس چیز میں ہیں اور ہم مطلعہ ہمارا رجحان یا دلچسپیاں کس چیز میں ہیں ہم کیا کون سے ایسے مہارتیں ہیں یا سکلز ہیں جو جس کو ہم حاصل کریں تو وہ ہمارے لئے آسان ہوگا اور وہ ہمارے لئے ہم اس سے کمفرٹیبل رہے گی پھر ہمارے اندر جو سٹرنٹس ہیں ہمارے اندر جو طاقتیں ہیں جو مضبوطی ہیں جو ہماری سٹرنٹس ہیں وہ کیا ہیں ہمارے اندر خامیاں اور کمزوریاں کیا کیا ہیں زمانے میں کیا کیا اپرٹیونٹیز کیا کے مواقعے موجود ہیں ہمارے لئے کیا مواقعے موجود ہیں اور ہمارے لئے جو خطرات یا اس رستے میں خطرات کون کون سے ہیں تو ان سارے معاملات جو سکیننگ کر کے آپ جو رائے حملتا ہے کرتے ہیں وہ بڑا اچھا رستہ بن جاتا ہے کیلیل پلاننگ کے لئے یہ دوسرا مرضہ ہے تیسرا مسئلہ ہے ٹائم کا یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ دیکھئے ہمارا ہم صرف ایک چیز سے مالک ہیں کوئی چیز ہماری ملکت میں نہیں ہے جو چیز بھی ہم زندگی میں حاصل کرتے ہیں اللہ کی عطا کیوئی نعمتوں میں سے وہ سب کا سب ایسا ہے جس کو ہم صرف استعمال کرتے ہیں زمین جائداد مکان گاڑی یہ کوئی بھی چیز ہم مثال لے لیں اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کے بعد ہم اس کے صرف استعمال کرندہ ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم وارثوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں ایک چیز ایسی ہے جس کا جو ہماری اپنی ہے جو ہمیں دے کر بھیجی گی ہے وہ ہے وقت اسی کو ہم گزارتے ہیں اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں اسی کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اسی کی کمائی ہم کھاتے ہیں اور اسی کا حساب ہمیں دینا ہے تو وقت کے سلسلے میں کیریل پلاننگ میں وقت بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ٹائم کی پلاننگ کرنی ہے کہ کس وقت آپ نے زندگی کے زندگی کے فیزوں میں بانٹ کے گئے کہ کس ٹائم میں کہ آپ نے پندرہ سے اٹھارہ سال تک کیا کرنا ہے اٹھارہ سے ایکیس سال تک کیا کرنا ہے ایکیس سے تیس سال تک کیا کرنا ہے تیس سے پہتیس سال تک پہتیس سے چالیس سال تک چالیس سے پہتالیس سال تک اور آگے ساٹھ سال تک اور جب تک آپ کی نافی عمر ہے کیا کرنا ہے آپ نے دوسرا ٹائم کی جو ہے نا وہ کس موقع بے ٹائم کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے مواقع کو ٹائم کے ساتھ لنک کرنا ہے یہ ساری باتیں جب تک یہ تینوں چیزیں مربوط نہیں ہوں گی پرسل سٹریڈیجک فریمورک اور آپ کا اپنا انٹرنل سکین اور تیسری بات ہے وقت وقت کی جو انویسٹمنٹ ہے وقت کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کا فیصلہ تینے چیزیں مربوط نہیں ہوں گے تو کیلئر پلاننگ کا کیا جو سلسلہ ہے وہ چلے گا نہیں وہ ہوگا نہیں پرابرلی جی ٹھیک اچھا یہ بتایا آج جو ہمارا موضوع ہے اکے گائی اس کا پاس منظر کیا ہے یہ نظریہ کہاں سے آیا کس نے پیش کیا دیکھئے جیپنیز بیسیگل نظریہ ہے یہ اور یہ جزیرہ ہے وہاں کا اکین آوا وہاں کی لوگوں کی زندگی بہت بہت مطلب وہ لوگ بشہور اس بات ہیں کہ ان کی ایبلی لائف بہت زیادہ ہے اور وہ عام طور پر بہت مطمئین اور اچھید نیو جاتے ہیں کہاں یہ جاتا ہے تو وہاں سے جیپنیز یہ کونسپٹ ہے بسیکلی اکی گائے اکی کا مطلب ہوتا ہے زندگی اور گائے کا مطلب ہوتا ہے مقصد تو با مقصد زندگی بسیکلی اس کا مقصد ہے اس کا مفہوم آتا ہے وہ با مقصد زندگی ہے اکی گائے کا اب اس اکی گائے میں جو ہے نا وہ چار چیزیں یہ اس کی مجادی رکارمنٹ سے وہ چار چیزیں جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنے جاتے ہیں یا کوئی بڑی بڑا بڑی مقصد طے کرتے ہیں تو چار چیزیں ہونی چاہیے آپ کو چار باتیں سوچنی چاہیے نمبر ایک کہ کیا اس کام سے مجھے محبت ہے کیا اس کام کو کیا یہ کام میری محبت ہے یا کیا مجھے اس کام سے محبت ہے یہ لگاؤ ہے یہ اس کام کو کرتے ہوئے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے تو پہلی چیز ہے آپ کا اس کام کے ساتھ محبت کا رشتہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کام کی دنیا کو ضرورت ہے کے نہیں یعنی آپ کوئی ایسا شوق پال لیں جس کی دنیا کو ضرورت نہ ہو اس کی کہیں اپلیکیشن نہ ہو تو وہ بھی بات بنتی نہیں تو دوسری چیز کیا ہے اس میں کہ آپ کا جو بیسیکلی اس کام کی دنیا کو ضرورت ہو ٹھیک ہوگی تیسی چیز یہ ہے کہ اس آپ کو اس کام کا ہنر آتا ہو سکلز آتے ہوں اگر جب تک آپ اس کام کو پراپرلی کرنے کابل نہیں ہوں گے سکلز آپ کو نہیں آتے ہوں گے تو یہ کام پراپرلی ہوگا نہیں تو سکلز یا جو اس کے جو وہ آپ کی تیسی چیز ہے کہ آپ کو اس کام کے سکلز آنے چاہیے چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کام سے آپ کوئی ترے پیسے ملنے چاہیے مناسب طور پر کہ آپ ایک اچھی زندگی گذار سکیں تو ان چاروں چیزوں کو اگر آپ ملا لیا جائے ان چاروں چیزوں کو مائن کر لیا جائے تو ایکی گائی بن جاتا ہے اسی سے ایکی گائی نکلتا ہے اسی کی آور لائپنگ سے اسی کے ملنے سے چاروں فیکٹرس کے ملنے سے ایکی گائی ملتا ہے با مقصد زندگی بنتی ہے ان کا جے اپنی اس کا خیالی ہے اب اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اس کونسیپٹ سے بات کو سیکھ رہتے ہیں حضرت دیکھئے یعنی اس نظریے کو عملی زندگی میں کس طرح شامل کیا جاتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے جیپنیس کیا کہتے ہیں جیپنیس یہ کہتے ہیں کہ آپ عام طور پر کرتے ہیں کہ آپ جو آپ کا جو شوق ہے چار فیکٹرز ہے نا شوق پہلہ شوق اور یہ محبت اس کو آپ جوڑ دیتے ہیں دنیا کی دنیا کو کسی چیز کی ضرورت ہو بہت زیادہ بہت زیادہ کسی دنیا کو ضرورت ہو کسی چیز کی اور وہ چیز دنیا میں قابل قبول ہو اور آپ کو اس کا شوق بھی ہو تو جب دو چیزیں مل جاتی ہیں تو آپ کا مشن من جاتا ہے جی ٹھیک ہوگئے جی اچھا اسی طرح سے جب وہ یہ کہتے ہیں جیپنیس یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جب آپ کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی کام کرتے ہیں جو جس کی دنیا کو ضرورت ہے اور آپ کو اس کے پیسے مل جائیں ہیں تو یہ وکیشن ہے جو کہ عام طور پر لوگ ایسے اکثر ہمارے جو سادہ حضرات ہیں یا اور حضرات ہیں ہمارے استاد ایسے بھی ہیں جو زندگی میں ایک لیکچر تیار کر لیا پھر زندگی اس کو دیتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ وہ نہ وہ ہنر سیکھتے ہیں نہ ان کو اس کا شوق ہوتا ہے وہ صرف جو ہے وہ تنخواہ سے جوڑے میں اور معاشرے کی ضرورت سے جوڑے میں اسی طرح سے وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز کا ہنر آتا ہے اور آپ کو شوق بھی ہے تو یہ آپ کا پیشن ہے آپ کا یہ جذبہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی یہ جیپنیس جو کونسپٹ ہے بسیکلی کہ یہ آپ نے مشن بھی آگیا آپ کا جو وکیشن بھی آگیا اور آپ کا وہ بھی آگیا کیا کہتے ہیں پیشن بھی آپ کا آگیا تو جو کیا کہتے ہیں جی یہ اس سارے جو اس میں چوانسا سرکل بھی ہے اس کے اندر یہ سارے اناثر مل کر یہ سارے اناثر مل کے جی تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک چیز ہوتی ہے پیشہ پیشہ کیا چیز ہے کہ آپ کو اس کام کا شوق بھی ہو اور آپ کو اس کام کے پیسے ملتے ہوں نہیں سواری آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو وہ کام آتا ہو انہر آتا ہو اور آپ کو اس کے پیسے ملتے ہو تو آپ کا یہ پیشہ ہے لیکن یہ بھی ایک خالی بات ہے کہ اس کا آپ کو شوق نہ ہو اگر آپ کو شوق نہیں ہے تو اس پیشے میں آپ بہتا ترقی نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں جا سکتے تو ان چاروں چیزوں سے جو مل کے جو چیز بنتی ہے اور لائپنگ سے اس کو ہم اکی گائے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بتائیے اکی گائے اور مدارس کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے دیکھئے اکی گائے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یہ پوری زندگی پر محیط ایک چیز ہے یہ آپ کی شوق اور آپ کی جذبیوں کو ہم مدارس کے نظام میں جو چیز پڑھا رہے ہیں جو علوم پڑھا رہے ہیں الہامی علوم ان کو ان میں یہ چاروں چیزیں بہت ریلیونٹ بن جاتی ہیں کہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ نے کو اگر کسی چیز کا آپ کے دل میں شوق نہ ہو جذبہ نہ ہو تو وہ چیز آپ کے اندر اترے گی نہیں اور اگر وہ علم آپ کے اندر نہیں اترے گا تو اس علم کو آپ سیکھیں گے کیسے اور اس کے آگے ترویج کیسے کریں گے اس سے اگر آپ نے فرض کیا آپ نے دائی بننا ہے یا آپ نے مسجد کا امام بننا ہے یا آپ نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے معاشرے میں لیڈرشپ لینی ہے یا آپ نے دین کی ترویج کرنی ہے یا اور کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے معاشرے میں اصلاح ہو سکے اصلاح معاشرے کا عمل کرنا ہے جب تک اس کا کوئی شوق نہیں ہوگا آپ کیسے کریں گے اس کام کو جب تک اس کام کے آپ کو وہ کام کرنا نہیں آتا آپ کو سکلز نہیں آتے ہوں گے تو آپ اس کام کو ایفیکٹیولی کیسے کر سکے گے مجھے بتائیے اس کام کی دنیا کو ضرورت اچھا جہاں دنیا کو اس کام کی بہت ضرورت ہے اس لیے کہ ہدایت کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے کبھی ایسا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اس ایڈوانٹیج شروع کرتے ہیں کہ ہدایت کی ضرورت عزل سے لے کر عبد تک ہے تو اس کام کی ضرورت تو ہمیشہ سے ہے اب صرف اس میں ایک ایلیمنٹ آجاتا ہے کہ آپ اس کام کو اس عمل سے مربوط کریں کہ آپ کو معقول آمدنی بھی رہے تو یہ چاروں فیکٹر مل جائیں گے تو جب یہ چیز سے جوڑ جائیں گے تو اکی گاہ خود بن جائے گا اچھا یہ بتائیے آخری سوال یہ ہوگا کہ علماء طلباء اور دینی مدارس سے وابستہ افراد اس کو کیسے اپنا سکتے ہیں اس کا ذرا خلاصہ کیجئے دیکھیں اصل میں ایک مشورہ دنگا کے کتاب ہے ایک ہی گائے کے اوپر وہ اس کو ضرور پڑھیں میں اس کے چند اصول جو مجھے یاد ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب میں ایک ہی گائے سے اگر جو چیزیں مربوط چیزیں بتائی گئی ہیں وہ کیا ہیں پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ ایکٹیو رہے ہمیشہ ایکٹیو رہے ہمیشہ فعال رہے زندگی فعالیت میں گزارے زندگی میں ریٹائرمنٹ ہی گنجائش نہیں ہے جب تک آپ کی زندگی نافع ہے ریٹائرمنٹ ہی گنجائش نہیں ہے یہ پہلی بات تو یہ تو یہ ذرا سوچئے مدارس کے بیک گراؤنڈ میں چیزوں کو سوچئے ہمارے اصلاف اور جو ہمارے اقابر تھے بڑے تھے کس طرح مستحر ہوتے تھے وہ آخری زندگی کے آخری لمحے کو انہوں نے کشید کیا مقصد سے کشید کیا اسے مقصد کشید کیا جی جی دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ آپ اس لمحے میں زندہ رہیں موجودہ حالات میں زندہ رہیں نہیں نہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں ہماری ناکامی کا یا ہماری اب نماز میں دیکھ لیجئے نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں خیالات آتے ہیں وہ خیالات کیا آ رہے ہوں گے یا ماضی کی کوئی بات ہوگی یا مستقبلی کوئی بات ہوگی اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم جس وقت نے اللہ اکبر کہا کہ دنیا تھ Ohh نادرہ توڑا ہے تو ہم اس حال میں زندہ نہیں ہیں زندہ نہیں ہے موجودہ علمہ میں زندہ نہیں ہے ٹھک Twins عام طور پر ماضی اور مستقبلی عام زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم عام طور پر یا ماضی پشتاوawayوں میں زندہ ہوتے ہیں یا مستقبل کے عمرomi میں زندہ ہوتے ہیں حال میں زندہ نہیں ہوتے جو اپنی کہتا ہے جو یہ اکی گائے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے حال میں زندہ رہے ٹھیک ہے یہ نمبر دو ہوگا ہے ایک مستحید رہے دوسرا حال میں زندہ رہے اور تیسرا یہ کہ اپنے فیصلے خود کریں آپ بھیڑ بکری نہیں ہیں اللہ اللہ نے آپ کو اختیال دیا ہے اپنی جان پر اپنے اپنے ندیوی جان اپنے ندیوی محال پر تو آپ اپنے فیصلے خود کریں سب سے مشورہ کریں جو کنسرن لوگوں سے کیونکہ اکی گائے سپورٹ سسٹم بہت ضروری ہے اکی گائے جب بناتے ہیں آپ اکی گائے بنانے میں آپ کا پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا آپ اس سے کمفرٹیبل ہیں آپ جب اپنا یہ چاروں فیکٹرز کو جب اوور لائپ کر کے اپنا اکی گائے بناتے ہیں اس کا ایک سپورٹ سسٹم بناتے ہیں اس سپورٹ سسٹم کنسرنڈ ایکسپرٹ کی کنسرن لوگوں کی مشاورت سے ہوتا ہے ہمارے ہاں کتنا عزیم سسٹم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جو اسادزہ ہیں بڑے سادزہ وہ وہ رہنمائی کا کام دیتے ہیں اپنے اپنے جو بچوں کے لیے اپنے اپنے اس کے لیے تو وہ سپورٹ سسٹم آپ کا موجود ہے مدارس میں عزیم اسادزہ آپ کے آپ کے جو کہ جی وہ آپ کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ آپ کی ہمیشہ گائیڈنس کے لیے آپ کو ہمیشہ آپ کو اپنے اپنے خود کرنا ہے اس لیے کہ آپ اپنے فیصلے کے خود زمینوار ہیں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک چیز پر کام کریں ایک وقت میں ایک چیز پر فوکس ایک پر مدارس میں بڑا مسئلہ ہے کہ آپ بے اک وقت بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک ہی گائے گائے بسیکل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک وقت میں ایک کام پر فوکس کریں اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اگائی میں جو کنسپٹ ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اپنی صحبت اچھی رکھیں اپنی کمپنی اچھی رکھیں یہ کتنی جیلیونٹ بات ہے کہ آپ کسی عالم کی کسی ولی کی صحبت میں رہیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر کی جو روحانی جو ترقی ہے وہ اچھی ہوگی آپ کے اطلقے نفس ہو جائے گا آپ کے لئے کام کے لئے آپ کے لئے کام کے لئے مشورہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لئے زندگی بہت آسان ہو جائے گی تو یہ بہت ریلونٹ بات ہوگی اس سے بھی تو یہ بیسیکلی اچھا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیچر سے جوڑنے قدرت سے فطرہ سے جوڑنے اپنے آپ کو فطرہ سے جوڑنے کہ آپ کا جو آپ کی جو غزہ آپ کا جو رہنسین آپ کے لئے جو وہ جتنا فطرہ سے قریب ہوگی اتنا آپ کی آپ کے ذہنی اور جسمائے دور پر آپ صحت مند رہے گے مسنوی چیزوں سے باہر نکلیں جاپانی اسی پر بلیو کرتے ہیں کہتے ہیں جی سادہ غزہ ہو قدرتی غزہ ہو اور قدرتی ماحول ہو اور ٹکنالوجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹکنالوجی میں اس نے ہو گیا کہ آپ قدرت اسی لئے جاپانی سہر و سیاحت کو قدرت کی نظاروں کو دیکھنے میں تھنڈی ہوا کو اچھے پھولوں کی خوشبو کو اس کو بہت اجوائے کرتے ہیں خاندانی نظام کو خاندانی ویلیوز کو اس سب چیزوں کو زندگی سے مربوط رکھتے ہیں تو فطرت سے اور قدرت سے اپنا آپ کو جوڑے رکھتے ہیں یہ اس کا بنیادی اصول ہے کہ گائے والے سے گویا کہ مختلف اناثر کو مل کر با مقصد زندگی بنتی ہے جی یہی میں آپ سے شروع میں سے آپ سے ارس کیا ہے یہی مقصد ہے بیسی کے لیے اس کا تو یہ اچھا پھر یہ کہ گائے والے یہ کہتے ہیں کہ جی گائے کا جو کونسپٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جو نتائج ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے کوشش آپ کے بس میں ہے نتائج آپ کے بس میں نہیں ہے لہٰذا آپ نتائج پہ پریشان ہو نہ چھوڑ دیں آپ کوشش کریں آپ ہاں پوری کوشش کریں اور نتائج کیوں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے اس کو آپ چھوڑ دیں پھر وہ یہ کہتے ہیں ایک ہی گائے کی کونسپٹ میں کہ جی جو ایکسلنس ہے یعنی جو جو بہترین جو عمل ہے یہ کوئی ایک آد موقع کی بات نہیں ہے اس کو آپ کی عادت کا حصہ ہونا چاہیے آپ کا ہر عمل بہترین عمل بہترین ہو ایکسلنس is a habit اگر شاہ صاحب دیکھا جائے اس کو کہ محنت کرنے کا حکم ہمیں دین اسلام نے دیا ہے جد و جہد کرنے کا حکم مستعید رینے کا حکم ہر چیز کا حکمت ہمیں دینی تعلیم نے دیا ہے اگر ہم دینی تعلیم کو صحیح معنی میں عمل کریں تو با مقصد زندگی ہماری گزر سکتی ہے اور ایک آخری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ زندگی کو آہستہ رکھیں اسے کہتے ہیں ریئیٹ ریس کہ بہت تیز بھاگنی کوشش نہ کریں زندگی کو آہستہ رکھیں ترقی کسی بھی میدان میں کسی بھی چیز میں زندگی میں اپنے آپ کو اپنے زندگی کی جو پیس کو آہستہ رکھیں سلو ڈاؤن کریں اپنے آپ کو تاکہ آپ کی جو آپ کا جو وجود ہے آپ کا جو وجود ہے وہ فطرت سے اور آپ کے جو اندر کی جو صلاحیتیں ہیں وہ سب آہنگ ہو جائیں ہم آہنگ ہو جائیں بہت اہم اصول ہے یہ یہ سارے اصول ملا کے اکیگائی کی جو میں مشورہ ہی دوں گا کتاب اس کو پڑھیں یہ سارے جو اصول ہیں یہ وہ اسی پہلے تو اکیگائی کی تعریف پھر اکیگائی کا اپنی اکیگائی کیسے تلاش کریں اکیگائی کو ٹیسٹ کیسے کریں اس کی میپنگ کیسے کریں اس کا سپورٹ سسٹم کیسے بنائیں اور سب سے آخر میں یہ کہ اکیگائی کی جو اسے متعلق کا جو اصول ہیں زندگی کے وہ جب اپنائیں گے تو کام بنے گا جی بہت شکریہ جناب شاہی صدیقی صاحب ناظرین آپ نے دیکھا جناب شاہی صدیقی صاحب نے آپ کو با مقصد اور کامیاب زندگی گزارنے کے بہترین اصول بتائیں بہت اہم لیکچر تھا بہت اہم موضوع تھا جس پر ہم نے گفتگو کی تبادلہ خیال کیا امید ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ ملیں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ